ہمارا فورت پوائنٹ یاد رکھے جو آج دیکھیں گے ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ کیسے تبدیل کرے اگر کرنا ہے تو فورت پوائنٹ ہمارا آج کہوں گا یاد رکھے اچھے کام کرنے کے اچھے خسال اختیار کرنے کے اچھی عادت اختیار کرنے کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجئے اس سے بھی عادی موٹیویٹ ہوتا ہے اور ڈی موٹیویشن سے بچ جاتا ہے دین اور اسلام کے اندر اچھے اخلاق اچھے عادتوں کو اچھے اخلاق بلتا ہے اچھے اخلاق کی کیا فائدہ ہے آپ پڑھئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اچھے اخلاق کرنے والا انسان دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام لے جاتا ہے مطلب اس نے فرض نماز پڑھتا ہے فرض روزے رکھتا ہے لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں اس کے اخلاق کے وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے اس کا مقام اتنا الیویٹ ہو جارہا ہے اللہ کے پاس جیسے کہ دن میں روزہ رکھنے والا رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام لے کا اتنا حاصل کر لکھا دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہے اچھے اخلاق کے دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں فائدہ ہیں آئیے کئی فائدہوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترازو میں سب سے وزنی عامال اچھے اخلاق ہے اچھے کیریکٹرسٹک ہیں اچھے مورل ہے اچھے اٹیکیٹس ہے جو اس نے اختیار کیا ایک اور فائدہ بتاتا ہوں ایک عورت تھی اس کا ایک شہر تھا پہلے وہ بھی نیک تھا ایمان والا تھا انتخال کر گیا پھر اس عورت نے دوسرا نکار ہو وہ بھی آدمی دیندار ہے نیک ہے اب وہ کس کے نکار میں رہیں گی جب دو بارہ اٹھائی جائیں گی مطلب روز قیامت اس کے ساتھ رہیں گی وہ خاتون وہ اس کے ساتھ ہوں گی جس کی اخلاق اچھے ہوں گی اچھے اخلاق کے فائدہوں کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اب اخلاق کی اہمیت کیا ہے اخلاق کے فائدہ کیا اور لڑی میں کہیں لیکچرسٹک ہوں تو یہ نہیں کروں لیکن میزان میں سب سے بھاری عمل ہے دن میں روزے رکھنے اور رات میں جو ہے قیام کرنے والوں کے برابر آپ ہو جاتے ہیں اس کے علاہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور خیر انہی کو حصیل ہو جن کے اخلاق اچھے تھے اور ہر آدمی اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت میں پسند کریں گے رکھئے تو اچھے اخلاق کی فائدوں کو یاد کیجئے اس پر غور کیجئے توجہ دیجئے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدے ہو جانے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اندر سے بدل لیں گے اچھے کیریکٹرسٹک کا فائدہ سب کو چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو ہر کسی کے پاس اس کے فائدے ہیں ہر دنیا میں اس کے فائدے ہیں ایک آدمی ہے جو سیلز میں ہے اور اچھی بات کرتا ہے ہر آدمی اس سے لینا چاہتا ہے اسے دکاندار ہوتے ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو بلتے ہیں اچھا وہ نہیں ہے کہ آدمی آتا ہے کیوں اس کے اخلاق سے آپ متاثر دھوکہ نے دیتا ہے رائٹ پرڈکٹ دیتا ہے چیٹنی کرتا ہے خامیہ بتا دیتا ہے جب بھی دیتا ہے جو آج تک دیا بہت اچھا نکلا دوستوں سے لیے تو اتنی اچھا نہیں نکلا یہ اس کے سی اچھی اخلاق ہے جس کوئی سے آپ اسے متاثر ہے اب راستہ چل رہے ہیں راستہ چل رہے ہیں راستہ مطلب نہیں کتنے لوگ آتا ہے ہائیوے پہ چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے ایک جگہ کھانا کھایا اور اس کھانا جس کے پاس کھایا وہ دھاوے کمالی یہاں وہاں کے کام اتنی اچھے تھے کہ آپ ہر بار سوچ رہے ہیں کہ چلو اب اسی دھاوے پہ جا کے کھانا کھانا حالانکہ کوئی بھولیں گا رہے اس سے اچھا کھا رہا ہے ہمارے سستہ بھی بھولیں گے یہاں بڑا الگ معاملہ رہتا ہے رسپکٹ کا لیول یہاں الگ ہے لیڈیز کو لے گئے تو آپ ان سیف رہتے ہیں یہ لوگ بہت اٹیکیٹس اور جسوں کہیں گے بیہیوئیر بڑا اچھا ہے ان کا روئیہ بڑا یہ ہے فلائے بنا ہوئے نہیں بھی فائدہ آپ کو اچھے اخلاق کے دنیا میں اب یہ اخراوی کہوں گا تو سیکنڈ کیس ہوا نا اس کے بعد ملیں گا ابھی ہی فائدہ دیکھو اس کی تو آپ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو جب آپ فائدہ کو جانیں گے ان چیزوں پر ایڈاپٹ کرنے کا ان چیزوں پر عمل کرنے کا جس کو اچھے اخلاق بولتے ہیں اور مظاہر سے ہوتے ہیں ہم جو اپنے آپ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو بدلنے سے مراد ہیں برائی کی زندگی چھوڑ کر اچھائی کی طرف جانا تو اچھے عمل کا فائدہ اچھے اخلاق کے فائدے جانیں گے ہم اس میں آگے بڑھیں گے پانچ وائے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا مطابق کریں اپنی زکاتہ ستقات کے ذریعے ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو ایسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ